حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان اللہ کا احسان ہم سب کو دیا اللہ نے دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم السلاة لدلوک الشمس الیلی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتهجد بھی نافلتا لکھ عسا أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعال لی واجعال لی من لذن کسلطانا نسیرا وقل جاء الحق وزرق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْ عَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَدَ وَنَآبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَعُوسَى صدق اللَّهُ العَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام آج اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کا تعارف کراؤں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے مہمانوں سے متعارف کرا دوں تلاوت قرآن حکیم کی سعادت ابھی حاصل کی کاری ظہور آمد عیوبی صاحب نے اور آج نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مریم منیر سے سنیں گے اور میرے ساتھ شریک گفتگو آج کے موضوع پہ ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر موین نظامی صاحب ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد اور صدر نشین رہے ایک جامعہ کے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر امید تلولی صاحب ہے آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف اور مجھے وقفے میں جوائن کریں گے پروفیسر یوسف حرفان صاحب جن کا تحریک پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی روحانی احساس کے حوالے سے بڑی مشہور ان کی کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس بزم کی رونک شیر میاداد وہ اور ان کے ساتھی تو یقیناً ان کے بغیر ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی شکریہ سر ناظرین اکرام آج لیلت القدر کی رات ہمیں یقین ہے اکثر بزرگان دین صحابہ اکرام نے حدیث میں بھی اشارہ فرمایا کہ ستائیس کی جو رات ہوتی ہے شب یہ لیلت القدر کی رات ناظرین اکرام اس میں اللہ کریم نے اس امت پہ بڑے کرم فرمائے لیلت القدر عطا فرمائی قرآن حکیم جو تھا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ نزول ہوا ہمیں قرآن اس رات میں ملا اور اس رات میں ہمیں پاکستان ملا یہ پاکستان عطیہ خداوندی ہے ناظرین اکرام عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آج نصف شب کو جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور پاکستان اور اہل پاکستان امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہا تھا آپ یقین فرمائیے مجھے ایسے ہوا جیسے میرے دماغ کے اوپر کوئی چیز نازل ہو جاتی ہے اور میرے قلب پہ مجھے یکدم خیال آیا کہ لوگ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بدنصیب لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی مخالفت کیوں کرتے ہیں یکدم اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا اس لیے کہ پاکستان کی بقا کا زامن قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون ہے جب تک حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اس مملکت میں ہوتی رہ گی اس پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پھر یکدم میں تاریخ کے صفات میں گم ہوا اور مجھے یاد آیا کہ سپین میں مسلمانوں کا زوال کس طرح ہوا تھا ہماری وہاں آٹھ سو سالہ جو حکومت تھی وہ کس طرح ختم ہو گئی تھی اور نام و نشان مسلمانوں کا مٹ گیا تھا جو تاریخ سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں اس وقت مسلمانوں سے کوتہی ہوئی تھی اور ہمارا تو یہ عمل بھی رہا کہ جب پانچ سو برس گزر گئے اور سپین کی حکومت نے وہ جشن منایا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے دربدر کر کے نکال دیا تھا اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی اس کا جو جشن منایا اس میں پاکستان کے ایک وزیر آزم صاحبی تشریف لے گئے تھا تو ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ جشن کس اعتبار سے کس لیے منایا جا رہا ہے ناظرین اکرم آج کے دن میری آپ سے درخواست ہوگی کہ پاکستان کی بقا کے لیے آج کے دن بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت بنا دے اور آج کے دن جو وقت بچ گیا ہے اب نسب شب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے یہ سیری کا وقت ہوا چاہتا ہے اس میں آپ خاص طور پر دعا کریں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے رہے گی تاکہ عامت رہے گی اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو آپ یقین رکھیں پاکستان دنیا کی جو امامت ہے وہ کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ریاست جو ہے یہ جو مملکت ہے اس کے بارے میں اولیاء اکرام نے وہ حضرت صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں واصف علی واصف ہوں ڈاکٹر نزیر آمد قریشی بہت بڑے بزرگ تھے اور تقوینی عمور میں بڑی ان کی دسترس ہی ابھی یوسف عرفان آئیں گے تو ان سے ان کی باتیں پوچھیں دیں پاکستان کے مستقیم کے بارے میں جن جن بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا پاکستان دنیا کی امامت کرے گا دنیا کی قوموں کی امامت کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام قرآن اور پاکستان اس موضوع پہ آج میرے مہمانوں میں گفتگو ہوگی اور اس وقت ناظرین اکرام میں چاہ رہا ہوں کہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سن لیں جی مریم آج آپ کونسا کلام سنا رہے ہو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی سبحان اللہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے یہ تو آج کی رات کی برکت کی مناسبت سے آپ پڑھئے ہیں کلام سبحان اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں نوری محفل پہ چادر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عاملت خدا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمہ آج کی رات ہے عبر رحمت ہے مہفل پہ چائے ہوئے آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے اس قدر جہاں فضا آج کی رات ہے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے اس قدر جہاں فضا آج کی رات ہے نوری میں ہے فل پہ چاد تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمہ آج کی رات ہے نوری میں ہے فل پہ چاد تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی شیرمیہ داد آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے بے شک بے شک بوری دنیا جو ہے وہ ملائکہ سے بلکل ہر جگہ ملائکہ کا نزول ہوا ہے کوئی انچ پاک جگہ ایسی نہیں جہاں پہ فرشتے نہ ہوں ملائکہ نہ ہوں آج پھر نوری محفل پہ چاہتے ہیں جی بلکل اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں سب ملکے رات ہے سبحان اللہ آہ ہاہ 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 کانین کا مسجود ہے مابود ہے تو ہر شہ تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تُو ہر ایک کلب پہ ہے تیری حمد و سنہ ہر سواز میں ہر ساز میں موجود ہے تُو تیرے ہی نام سے ہر اعتداء ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و سنہ الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے میری توابہ میری توابہ میری توابہ اللہ میری توابا میری توابا میری توابا اللہ میری توابا میری توابا میری توابا اللہ میری توابا میری توابا میری توابا میری توابا اللہ میرے اللہ عدل کرینا انصاف کری میرے دعبا میرے دعبا میرے دعبا میرے دعبا مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور گو میرا ہاک مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور گو میرا ہاک جب بھی تو آج میری آنکھ میں عشقوں کی ایرم جنجی کوئی بندہ دیرے دربت جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تُس پر کول دیتا ہے تو ضرور سنیں گا میرے دل کی صدا میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ بندہ تو گناہ دار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تھیری شان ہے مولا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ کم کمارا ہوں بے سہارا ہوں برا یا بلا میں تمہارا ہوں میری توبا میری توبا میری توبا میری توبا مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے حتویں بخش دے میری شاہ لولاک کے صدقے میرے مالک دعائی ہے تجھے آلے پیمبر کی رہا کر دے غم سے پربلا کی خاک کے صدقے اندھے رو میں مجھے تا بندگی دے دے میرے بھولا مجھے کر دے میرے بھولا مجھے کر دے میرے بھولا مجھے کر دے میرے بھولا میری توبہ 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 یا رحمت یا رحیم یا غفور یا شکور سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آج کی رات کی مناسبت سے آپ نے کمال کا کلام بڑھ دیا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا لاجنی اکرام مقصد سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اکرام ناظرین اکرام حسب سابق آپ کو معلوم ہے کہ روز ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف امام بسیری رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو فالج کا مرض ہو گیا تھا تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ایک قصیدہ لکھا تھا یعنی ناتی آپ یوں سمجھے ایک لمبہ قصیدہ تھا اور جس کو سن کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بزگان دین نے اس دور کے اغواس اکتاب نے یہ دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچاری میں موجود ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سن کے اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح باد سباہ میں پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی کسی خوشبودار اور پھالدار درخت کی جھومتی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جھوم رہے تھے اور کاش مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دی ہی ہوتی تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا کہ یہ قصیدہ بردہ شیر جب پڑا جاتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ بارگاہ عالی میں کس طرح قبول ہوتا ہے مجھے اجازت نہیں میں بتا نہیں سکتا آج ڈاکٹر مہین نظامی صاحب قصیدہ بردہ کے چند اشار پڑھنے کی سعادت حاصل کریں راکس صاحب کون سی فصل یہ ہم نومی فصل میں پہنچ گئے ہیں اور اس کا آج اختتام ہوگا شیر نمبر ایک سو اکاون اور ایک سو باون آج ہم پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت ہیں ان کا مفہوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا بیان ہے اور آپ کی بخشش و عطا کا بیان ہے آج کی رات کی مناسبت سے آپ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھلے ہیں اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت ہی اشار بھی وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَا مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ اِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْأَزْحَارَ فِي الْأَكَمِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا کسی خاک آلود ہاتھ کو بھی محروم نہیں کرتا گئے گزرے کو بھی خالی نہیں لوٹاتا بے شک بارش پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پھول کھلا دیتی ہے جہاں عام طور پر ممکن نہیں ہوتا پھولوں کا کھلنا اور اگلا شعر ہے وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَتَ الدُّنْيَا لَّتِقْ تَتَفَتْ يَدَا زُحَيْرٍ بِمَا أَسْنَا عَلَى حَرَمِي مَنَعْتِ رَسُولِ قْرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی وہ تازگی نہیں چاہتا وہ صلح نہیں چاہتا جس سے زہر کے ہاتھوں نے حرم بن سنان کی تعریف کر کے حاصل کیا تھا زہر ایک شاعر تھے انہوں نے حرم کی تعریف کی اور بہت ہی بے مثال صلح پایا جو ضرب المثل بن گیا زہر بن ابو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں آج سب بہت ہی ایک نکتہ ہے بہت ہی اہم کہ نات گوئی کے آداب بھی بیان کر رہے ہیں اور نات خانی کے بھی یعنی جو لوگ یہ شرف حاصل کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہنے کا یا نات پڑھنے کا ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی صلح نہیں ہونا چاہیے خالصتان اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے سبحان اللہ جی یہ آج کے اشارت ہے ڈاکٹر طائر امید تنولی صاحب بعض لوگوں کا خیال رہا ہے کہ یہ پاکستان اس لیے حاصل کر لیا تھا یا ہم نے یہ ساری جد و جہد مسلمانوں نے کی تھی کہ شاید وہاں پہ ان کو کوئی مالی مشکلات تھی تو یہ پاکستان حاصل کر لیا اسلام سے کا اس سے کیا تعلق قرآن کا اس سے کیا تعلق اس پہ ذرا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں میرا خیال ہے ان کی شاید تحریک پاکستان پر نظر نہیں ہے اور تحریک پاکستان کی اس انداز سے وہ جد و جہد آگے بڑھ رہی تھی شاید یا تو وہ خود اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں یا بالکل ہی وہ اس سے جاہل ہیں اگر آپ جد و جہد آزادی کو دیکھیں اور بانیان پاکستان کے انداز کو ان کے مقاصد کو دیکھیں تو قرآن اور اسلام کو مائنس کر کے باقی کچھ بھی نہیں بچتا قائد آزم کی پوری جد و جہد کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی انہوں نے اپنی کوشش کو اور تاریخ پاکستان کے لیے کافشوں کو اسلام سے حتیٰ کہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان سے بھی الگ کر کے نہیں دیکھا میں ایک مثال دینا چاہوں گا جس واقعہ نے پاکستان کے قیام کو بالکل ممکن بنا دیا وہ واقعہ کیا تھا جب انسو پنٹالیس چالیس کا الیکشن مسلم لیگ نے جیت لیا اور پورے اندوستان میں سے نائٹی نائن پرسنٹ سیٹیں جیت لی اس کے باوجود بھی کانگریسز پہ قائل نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندوستان کے مطابع کو مان لے اور وہ آخری اسی پہ آ رہے تھے کہ آپ اس اندوستان کے اندر رہتے ہوئی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کرو اور ہم آپ کو رائٹس دیتے ہیں آپ الگ نہ ہوں ہم سے اچھا جب بالکل وہ اس پہ انکاری رہے تو قائدی اعظم نے ایک سٹیپ لیا کیا انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا یوم راست اقدام آنے کا اعلان کیا اچھا انہوں نے اپنے گھر میں بمبے میں پریس کانفرس کی اور فرمایا کہ اب میں ایسا قدم اٹھانے لگا ہوں جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مسلمانہ نے ہند کا مطالبہ کیا ہے جو دن انہوں نے فیصلہ کیا وہ دن تھا سولہ اگست انسو چھالیس رائے صاحب قبل آپ حیران رہے جائیں گے یہ کونسا دن تھا یہ جمعہ کا دن تھا اور سترہ رمضان مبارک کا دن تھا اللہ سبحان اللہ یہ گذب عدر کا دن تھا اور ہسٹری یہ میں نہیں کہہ رہا جتنے انگریز اور ویسٹرن سٹوریاں او لکھتے ہیں جناہ کے اس فیصلے نے نیشن کے تصور کو بدل دیا قوم کے تصور کو بدل دیا اور انگریز اور ہندو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ مسلمان اس سے کتنا مارٹیویٹ ہو کے اپنے تصور قومیت کو کہاں لے گئے اچھا ڈاکٹر تنولی یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا یہ حسن انتظام تھا بلا شبہ اچھا اب آپ دیکھیں جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوا تو ہسٹریا میں یہ بتا دیا کہ ہندوستان کے اندر اس کو یوم بدر کے تنادر میں دیکھا جا رہا تھا سبحان اللہ یعنی گلی محل میں یہ ڈسکس ہوتا تھا یہ جو ہندو اور مسلمانوں کی جد و جہد ہے یہ بالکل احسے ہیں جیسے مسلمان آن مدینہ اور قریش مکہ کی جد و جہد تھے وہ جو قائد اعظم رحمت اللہ نے کہا تھا کہ ہمارا کھانا ام سے علاقہ دعا لیکن وہ تو چاریس کا ہے علاقہ ہمارا لباس یہ قرارداد پاکستان ہے میں آپ پرسکتا ہوں اس سے ایک سال پیچھے چلے جائیں 22 مارچ 1929 کو قرارداد پاکستان سے ٹھیک ایک سال پیلے مرکزی اسمبلی میں اگر قائد اعظم کے اڈریس کو آپ اٹھا کے دیکھیں یہ میں آپ سے سنتا ہوں یوسف سے کچھ مجھے سرنی باتیں پتا کرنی یوسف پاکستان کی روحانی حساس آپ کی کتاب ہے آپ ملے ڈاکٹر نزیر قریشی رحمت اللہ نیسے اور صوفی صاحب ان کے خلیفہ پسو اتفاق سے ان کا فغول بھی آیا ہوا تھا صوفی صاحب کا مجھے کہہ لے گئے کہ بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی اور پاکستان کے حوالے سے یہ یہ جو راز ہے پاکستان ایک خدا ہی راز ہے کوئی شک نہیں اور وہ جو اشفاق آمد محروم کہا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹی کو جس نے نقصان پچانے کو شکی وہ تباہ برباد ہو گئے پاکستان کو بھی جس جس آدمی نے آج تک نقصان پہنچایا یا پہنچانے کی کوشش کرے گا یا سوچے گا اللہ اس کو برباد کرے گا اور ہوئے برباد دو ماؤنٹ بیٹن سے بھی موجود ہے ہندرہ گاندی سے بھی موجود ہے شیخ مجیب کسی بھی انجام موجود ہے اور بھی لوگوں کے نام ہے پاکستان حکمت الہی کا اثر ہے نتیجہ ہے اور پاکستان قائم دائم رہے گا ستائیس رمضان کو ستائیس رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی نوید خوشخبری اور مرضی کا اظہار کرتا ہے اور حضرت قائد عاظم کو اس بات کا پتہ تھا عبداللہ شاہ قریشی سرگودہ کے وکیل تھے اور ورکنگ کمیٹی کے بھی ممبر تھے انہوں نے چھاریس میں قائد عاظم سے سوال کیا کہ کیا آپ ہم پاکستان حاصل کر لیں گے قائد عاظم نے کہا پاکستان is the will of God اللہ and the will of God must be fulfilled سبحان اللہ it will be implemented by all means اب وہ کیا پس منظر تھا اب وہ قائد عاظم کو نے ترکے سیاست کا فیصلہ کر دیا تھا ڈاؤن ٹیبل کانفرنس کے بعد اور فیاسے تو اگر آپ دیکھیں قائد عاظم کے کسی بھی بیان میں پوری تقریر ساری زندگی کی کہیں سیکولر کا لفظ نہیں ہے یہ چیلنج کر رہے ہیں یہ چیلنج ہے ایک بار بھی انہوں نے سیکولرزم کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے شریعت اسلامیہ کا لفظ استعمال کیا ایک کالر لے لیں اور آپ کی گفت کو جاری رہے گی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جناب جسے صاحب کیا حال چلا ہے اللہ کا شکر ہے محمد شاہیل خواجہ جی اسلامباد سے بات کر رہا ہوں جی خواجہ صاحب حکم جی اللہ کا کرم حضور ایک تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور دوسرا کہ دو دن پہلے میں نے ایک پروگرام آپ کا دیکھا تھا صبح نور میں وہ مفتی صاحب بیان کہا تھے ارواہ جمعے والے دن اکٹھی ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا مجھے اگر آپ بیان کر دیں گے میری لائٹ چلی گی تھی میں دیس نہیں سکا تھا میں آپ کو بالکل مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس دن ارواہ جو ہیں ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان تک وہ پہنچتا ہے جو پڑھنے والے ہیں اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں دو میں سے ایک فوت ہو جائے تو وہ ان کی قبر پر جمعے کے روز اگر حاضری دے تو اللہ تعالی اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کا نام عبرار کی فیرست میں شاملی ہو جائے گا عبرار اولیاء میں سے ایک درجہ ہے ولایت کا تو یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا قائد اعظم جو تھے جب وہاں پہ ٹھیر گئے تو اس دوران قائد اعظم نے ایک منظر دیکھا ایک ملاقات کی زیارت نصیب ہوئی انہیں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے تو تین بار یہ ہوا کہ ان کی چارپائی ہیلی اس طرح ہیلی کے جیسے زلزل آ گیا اور انہیں باہر نکل کے دیکھا کچھ نہیں تھا تیسری بار جب انہیں محسوس ہوا تو ان کا کمرہ جو تھا اس میں ایک غیر معمولی شخصیت تھی اور خوشبو پھیل گئی موتر تھی اور پورا منور تھا اور حضرت قائد اعظم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو انہیں فرمایا کہ میں تمہارا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فوراں درود پڑھا اور دیگر عداب پورے کیے حضرت قائد اعظم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد جنا ہندوستان واپس جاؤ ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے ان کو غلامی سے ازادی دلاؤ ہم تمہارے ساتھ اور یہ وہ عمل ہے کہ آپ پوری تحریک پاکستان میں دیکھ لیجئے کوئی بھی سجادہ نشین کوئی بھی ولی اللہ تحریک پاکستان سے دور نہیں رہا کوئی ولی اللہ کسی ولی اللہ نے مخالفت دی مخالفت نہیں کی یہ دیکھیں یہ کیسی عجیب حکمت کیونکہ تونسہ شریف والے یعنی پارٹی سپنٹ ایکٹیو نہیں تھے کیونکہ وہ خود دوسری طرف کی سیاست میں شامل تھے مگر انہوں نے مخالفت نہیں کی اب دوسرا عمل جو تھا دیکھیں نا محدث کے چھوشوی ہوں عبدالفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہوں جتنے اس دور کے پیر مکھڑ ہوں پیر زکوڑی ہوں پیر برچونڈی ہوں یہ گولرہ شیف کی گدی ہوں سیاہ شیف کی گدی ہوں سب سے بڑھ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہیں پھر یہ ہے کہ جو اہل دل ہیں اور اہل علم بھی ان سب کو ریاء سادقہ کی شکل میں کشف کی شکل میں مراقبات کی شکل میں قائد عظم کی قیادت میں پاکستان بنتا دکھایا گیا اور یہی سبب تھا کہ ان لوگوں نے بھی مخالفت نہیں کی یہ جو نواب تھے کون سے بلوچستان کے ان کو بھی خواب میں حکم ہوا ان کو بھی دکھایا گیا یہ ایک الہی تدبیر تھی اور چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار کلمہ کی بنیاد پر ایک ریاست نے وجود آئی ہے اس سے پہلے نسلی یا فتوحات یا دیگر تجارتی امور شامل تھے پاکستان کے قیام میں یہ شب چیزیں شامل نہیں تھی اس میں فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بعد کے اولیاء اللہ ہیں جن میں سے ابھی آپ نے ڈاکٹر نظیر احمد قریشی صاحب کا ذکر کیا یہ بھی مراقبات کشف اور یعنی رویاء سادکہ کی شکل میں اتنی کلیر وین دیکھتے تھے کہ جیسے حضرت علامہ نے فرمایا ہے مشاہدہ آپ کی گفشنوں میں نے ساری پڑھی ہے اس میں بات ہوگی میدرا ڈاکٹر نظامی صاحب کو کافی دیر ہوگی ڈاکٹر صاحب پاکستان تو بن گیا تھا جس دن پہلا آدمی تاخل ہوا اس نے پڑھ لیا کلمہ پاکستان بن گیا ہے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کام بہت دے کا شروع ہے بلکل قائصہ میں تو تحریک پاکستان کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ ہم بہت ہی ممنون احسان ہیں اپنے دو طبقوں کے ایک تو ہے طبقہ علماء دوسرا طبقہ ہے طبقہ مشایخ یہ دو ایسے شعبے ہیں ہمارے سماج کے جن کا براہ راست تعلق تھا عوام سے بہت اور ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ہزار سال ہمیں ہندووں میں یا دوسری موقعی اقوام میں زم ہونے سے بچائے رکھا اور ہمارا جداغانہ اسلامی تشخص برقرار رکھنے میں مدد کیا میں دو قومی نظریہ مجزل افثانی نے اسی وقت پیش کرتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہے حضرت مجزل افثانی اور طبقہ علماء میں آپ دیکھیں تھوڑا سباد میں آکے جو کالا پانی جنہیں بھیج دیا گیا ہوئے ہوئے مولا فضلہ خیر علیہ بھی آئے 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 کیسے لوگ تھے غادی صاحب یہ دن مندھن کی پرواہ نہیں ہے اور وہ بنیادیں راسخ کر دیں اگر ان بنیادوں پر کچھ گرد و غبار بھی پڑا ہوا تھا تو اسے ہٹایا اور واضح کر دیا کہ جنب یہ لائن آف ایکشن ہے اس نسب الائن کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور بعد میں جب یہ تحریک چلی ہے تو آپ نے جن اکابر کے نام لیے ہیں ان کی اگر ہم ذاتی زندگیاں دیکھیں اس تحریک میں ان کی خدمات دیکھیں سب سے نمائع اس میں پھر طبقہ علماء اور طبقہ مشایخ ہے وہ جو خوشبو اور نور قائد آزم کو نصیب ہوا اس کا کچھ حصہ یقیناً کلندر لاہوری کو بھی پہنچا تھا اللہمہ اقبال اللہمہ اقبال اور ڈاکٹر تاروی طلول کیونکہ ان کی ساری زندگی اس کام پہ گزری ہے نا جی جی ڈاک صاحب آج قرآن اسلام اور پاکستان ان تینوں کا تعلق بتائیں کیا ہے جی بلکل جی تعلق اس طرح ہے کہ قرآن حکیم اور اسلام تو این جگدگر ہیں ستائیس کو قرآن اترا رمضان مبارک کے اندر اترا اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بی سی کے اندر بند رہا ہے اور پاکستان جس سوچ کا نتیجہ ہے وہ قرآن حکیم کی سوچ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ قائد آزم گریجوری ادھر آئے بتدریج ادھر آئے شروع میں قائد آزم کا جو تصور تھا وہ پاکستان کے والے سے اتنا واضح نہیں تھا لیکن اقبال کی جو قربت ہے قائد آزم کے ساتھ قائد آزم کے ذہن کے اندر الگ قومیت کا تصور اقبال نے بتدریج ڈیولپ کیا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ خطوط ہیں جو اقبال نے قائد آزم کو لکھے ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیئے تو نے تعبیر کو زندگی بخشت سبحان اچھا اب آپ دیکھیں وہ تصور اب قائد آزم نے اقبال کو کس طرح سے دیکھا انسو چورتالیس میں یوم اقبال منایا جا رہا تھا تو قائد آزم کو بلایا گیا تو قائد آزم نے اس میں اپنے ایک میسیج دیا قائد آزم نے میسیج یہ دیا کہ اقبال اندوستان کے اندر اسلام کے نمائندہ اور اسلام کی موثر آواز تھے وہ سچے عاشق رسول تھے وہ اول و آخر مسلمان تھے اور یعنی جتنے بھی ایک سچے مسلمان کا ایک امج ہو سکتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اس صدی کی سب سے بڑی نات کرایت دیا جانا چاہیے اچھا بعض کم نظر لوگ کہتے ہیں یہ تو جی وہ کیا ہے حمد ہے جی حمد کہہ کے تو جہالت اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کی شان کو کٹانواری بات ہے اقبال سے بھی جو بغز ہیں نا لوگوں کو ان کی شخصیت کے حوالے سے مس کرنے کا جس طرح میں نے کہا نا کہ ناموسے رسالت کے قانون کی محافظت لی ہے کہ براہ راست پاکستان کو گالی دیتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں اگر یہ قانون ختم ہو جائے گا آٹومیٹری پاکستان بھی ختم ہو جائے گا اسی طرح اقبال کو بھی جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اصل میں پاکستان کی دشمی بھائی ہے یہ بہت سوچ جادش ہے کہ بہت سے لوگ اقبال کو صرف شائر کے طور پر پراجیکٹ کرتے ہیں اور اقبال کی جو فکری حیثیت ہے اقبال کی جو رہنمائی کا پیدار ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں تو ایک مقامی معمولی سے شائر تھا جی میں اس کر رہا ہوں کہ اگر آپ اقبال کی سوچ کو دیکھیں اقبال کی پریٹیکل تھوٹ کو دیکھیں مثلا خود بال آباد کو دیکھیں اقبال کی جو فلسفیانہ کانٹیبیشن اس کو دیکھیں تو اس کا کوئی بدل آپ کے پاس نہیں ہے پوری مسلم ورلڈ میں دیکھنے آپ کے پاس اس کا کوئی بدل ڈاکٹر اب شیرمی اداد کے بغیر بات آگے چلتی نہیں ہوا جی شیرمی اداد جی اپنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات مبارکہ جی بسم اللہ عظمت شاہ والا ہے میرا نبی عرش عظم کا دولہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی عظمت نا خدا ہیں جب انہیں کہیے تو کیا کہیے دو عالم کے نگے باں اور فخرِ انبیاء کہیے عظمت شاہِ والا ہے میرا نبی 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 کسی بات پر ہوں نازا عظمت شاہِ والا ہے میرا نبی 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 عظم آحظم کا دولہ ہے میرا نبی عظم عریش عظم کی عظم کا دولہ ہے میرا نبی ارش آزم کا دولا ہے میرا نبی میراج کی شب یہ خدا نے کہا تو اور نہیں میں اور نہیں میراج کی شب یہ خدا نے کہا تو اور نہیں ایک میم کا پردہ کیا پردہ تو اور نہیں میں اور نہیں دریائے محمد جو شمی تھا اور غیب سے آتی تھی یہ صدا آجا میں تیرا عاشق ہوں معشوق سے پردہ کون کرے ارش آزم کا دولا ہے میرا نبی ارش آزم کا دولا ہے میرا نبی ارش آزم کا دولا ہے میرا نبی ارش آزم کا جب قریبِ ارش پہنچے شاہ پائیں روز جزا تو خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا غیب سے آئی صدا کیا قصد ہے یہ آپ کا کیوں جھجکتے ہوں پائیں نالین آؤ مستخواں ارز کی محبوب نے اے مالکِ جن و بشر کیا ہوا تھا تور پر جب خود ہوئے تھے جلو اگر غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسا کہاں وہ اور تھے تم اور ہو وہ نبی تھے تم پیمبر اور میرے نور ہو بات تو سچ ہے کہ تم خود ہی چراغے تور ہو عرش آزم کا دولا ہے میرا نبی عرش آزم کا دولا ہے میرا نبی میرا جسی را محبتان دا نسک سے دی سمجھ وچ آون والا صدیان طالب نے تے مطلوب گیا جبرائیل سی صدقیں نجان والا بازے آخ دینے بینہ دروازیں ندے کس طرح گیا او عرش تے جان والا عرش آزم کا دولا ہے میرا نبی عرش آزم کا دولا ہے میرا نبی رہبر دین و دنیا ہے میرا نبی رہبر دین و دنیا ہے میرا نبی شانِ سرکارِ پتہ ہے میرا نبی شانِ سرکارِ پتہ ہے میرا نبی شانِ سرکارِ پتہ ہے میرا نبی عزت تو جاہوں سروت کوئی شہ نہیں سارے عالم کی دولت کوئی شہ نہیں تاج و تخت و حکومت کوئی شہ نہیں یہ راج والوں کی نعمت کوئی شہ نہیں کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے 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 کملی والے کا چاند تاروں میں یہ شان و شوقت کہاں ان چاؤں گھل میں ایسی حقیقت کہاں لالو گھوڑ تھی یہ قدروں قیمت کہاں میرے لوحے جب ہی یہ قسمت کہاں ان کی خاکے کا فیپا بڑی چیز ہے میرے دعور مجھے اور کیا چاہیے حصے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے اے منور مجھے اور کیا چاہیے اے روز محشر مجھے اور کیا چاہیے مصطفیٰ کا سہارا بڑی چیز ہے مصطفیٰ کا سہارا بڑی چیز ہے عظمت شاہِ والا ہے میرا نبی بھرش آدم کا دولہ ہے میرا نبی سبحان اللہ مجھے یاد آگیا نجم سبزواری نے کہا تھا جب آئیں گے محشر میں آقا ہمارے تو کل انبیاء یوں کریں گے اشارے اور بروز حشر یوں پکاریں گے سارے وہ کل انبیاء کا امام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مقصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی اور آج شیرمیہ داد نے بڑی زبردست جو کلام میں وہ تیار کیا ہوا ہے آج کی رات کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین اکرام نات رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت مرخل مریم پھر اب حاصل کریں گی مریم کون سا کلام آپ سنا رہیے ہیں جو نہ ہوتا تیرا جمالے ہی تو جہاں تھا خواب و خیالے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ جی جو نہ ہوتا تیرا جمالے ہی تو جہاں تھا خواب و خیالے ہی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نہ ہوتا تیرا جمالے ہی جو جہاں تھا خواب و خیالے ہی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھے زا تیرے زیوان کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی نا فسیل ہے نا محسرا تیرا پرچ ہے وری بوریا تیرے جس میں پاک پہ ایک کبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمالی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی مینی راز پاکستان قدرت کے رازوں میں سے ایک بڑا راز بڑا راز ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس نے امامت بھی کرنی ہے اس نے وہ اصول دنیا کو دینے ہے جو ریاست مدینہ نے دیئے تھے اس کا احیاء کا آغاز یہاں سے ہے یعنی ریاست مدینہ کا پرتو ہے ریاست مملکت خداداد اور ریاست مدینہ کا احیاء جو ہے اثر نو اس کی تعمیل وہ اس خطے سے ہونا ہے اچھا تب ہی کریئٹنگ نیو سٹیٹ آف مدینہ یہ کتاب لکھی گئی ابھی انڈیا میں ڈاکسا بو کیا نام ہے اس کا رائٹر کا بینکت کیا ہے اسی طرح کا نام ہے آپ نے بارہ ہزار پیار میرا خرچ کر آیا اس کتاب پہ ریاست مدینہ کی تلاش میں بارہ ہزار کوئی تھی بہی رقم نہیں ہے چاہے ایک سٹیپ ہی مل جائے لیکن بس وہ اس میں سے دو چار ہی کوئی صفحے کام کے باقی عزیب بڑھتی ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے حضرت علامہ نے کہا نا کہ جہاں میں دانش ہو بینش کیا ہے کس درجہ ارزانی کوئی شہ چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمائیہ ہیں فرشتوں کے تبصم ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر نظیر حمد قریشی صاحب کا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو میں نے پہلے نہیں بیان کی اور آپ بار بار سری امور کا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا ڈاکٹر نظیر قریشی صاحب جیسا ہے نورمل آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا اور ان کا کہا میں نے بدلا بھی نہیں دیکھا سبحان اللہ اچھا یہ درست ہے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ رات کو لوہ محفوظ پڑھ لیتے تھے انہوں نے کئی بار احباب کو پروفیسر مریضا منور صاحب کو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کو کہ لوہ محفوظ دیکھنا اور وہ جمعیرات کی رات ہوتی تھی کہتے تھے میں فلم چلا مانگا اور وہ اتنی ایگزیکٹ ہوتی تھی کہ ہم وہی ہوتا تھا وہی ہوتا تھا اور اس کے دھیروں واقعات ہیں جو ذاتی امور کے مگر میں قومی امور کی بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے مثلا سکوت دھاکہ کے بعد کہا کہ ایس پاکستان دوبارہ حصہ بنے گا اللہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ اللہ قبول فرمالے اور دوسری بات یار یوسف یہاں مجھے ایک بڑے دکھ کے ساتھ مشیر کازمی والے دو شیر پالنے دو کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا یہ چمند مجھ کو آدھا دوارہ نہیں وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی قوم کی ماں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی موڑ دو آبرو یابو تصویر دو مجھ کو حصوں میں بٹنا گوارہ نہیں اچھا اس میں کچھ باتیں کہ اسلام ایک اثر نو قوت بن کے ابرے گا اس کا پہلا قدم قیام پاکستان تھا دوسرا قدم یہ ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں انٹچیبلز اور اس کے ساتھ یہ سکھ قوم بھی یہ بلک میں مسلمان ہوں گے اور یہاں پہ مسلم ہند ایمار جوگا جس کی بنیاد حضرت خاجہ غریب نواز نے رکھی مسلم ہند کے مسلم بانی تھے ولین بانی تھے پھر دوسری بات یہ چائنہ کا معاملے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ چائنہ میں بھی بلک میں لوگ کنورٹ ہوں گے اسلام کی طرح ہمیں تازہ خون ملے گا اس کے طرح تیسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ افغان مجاہدین پوری طور پر کامیاب نہیں ہوں گے روس جس دن آیا تھا قابل میں انہوں نے اس شام کو کہا پروفیسر مرزا منور صاحب سے میں بھی موجود تھا کہ روس یہاں سے واپس جائے گا یہ مجاہدین متحد ہوں گے منظم ہوں گے پاکستان کی قیادت میں اور ایسٹ یورپ کو آزادی ان مجاہدین کے صدقے ملے گی مگر ان کے جانے کے فوراں بعد مجاہدین کی حکومت نہیں بنے گی رلی ملی حکومتیں آئیں گی مگر پاکستان کے حوالے سے بھی کہا کہ یہاں پر اس پاکستان کے بعد ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں پر حاکم وقت کی انیچرل ڈیٹھ ہے دوسرا حاکم وقت کی بیٹی کی وائلنڈ ڈیٹھ پھر ساتھ یہ کہا کہ اس کے بعد ایک جرنیل آئے گا جو سیدھا سادھا ہوگا بگر دھن کا پکہ ہوگا یہ باتیں ابھی تھوڑا راز رکھ لیں مگر اس کے بعد پیریڈ کہا وہ گزر گیا ہے گزر گیا ہے لہٰذا کوئی خوف نہیں ہے مگر پھر کہا کہ پھر رلہ ملا ایک ڈیموکرائٹک پیریڈ آئے گا جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد میں نہیں کہتا کہا کہ کیا ہونا ہے مگر یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے فقط یہی کے بارے میں نہیں کہ اللہ والے کس طرح دیکھتے ہیں اور کتنا لوحے محفظ واضح ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی روح کی وہ جو بزرگ تھے درزی جن کو میں اور آپ بھی ملے وہ کی اتنی اکیوریسی ہے اتنی اکیوریسی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کچھ باتیں اپنا یوسف ابھی ہم کنٹرول میں رہے ہیں مجھے اور آپ کے لوگ اٹھا گے دو باتیں ضرور میں کروں گا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ جلد پچاس ریاستوں میں بڑھ جائے گی سینٹرل یہ وستی ایشیا میں جہاں عراق ہے جہاں سیریا ہے پھر ادھر آ جاتے ہیں مصر آ جاتے ہیں سر نورت میں یہاں پر مسلم ایمپائر امرج ہوں گی اور سارے فتنوں کو صاف کرویں گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ڈاکس آپ یہ دیکھیں میں تو یہ بہت خوبصورت باتیں سن رہا تھا اور مجھے یہ ایک پوشت نہیں ہے کچھ ان تمام بزرگوں نے کچھ ایسی بھی بشارتیں دی ہیں کہ ہم بحثیت مسلمان اور بحثیت پاکستان بہتر ہو جائیں گے یہی تو کہہ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم امامت کریں گے یہی تو بتا رہے ہیں پاکستان میں وہ دور آئے گا کہ لوگ تیڑا چلنا بھول جائیں گے پیر کتنا سیدھے ہوں گے پاکستان سے بھی وفدار ہوں گے اور پاکستان کی نظریاتی اساس سے بھی وفدار ہوں گے کوئی کرپشن نہیں ہوگی کرپشن نام کی دور کی بات ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ دولت بھی واپس آئے گی اچھا واہ واہ اور یہاں پر کوئی اس طرح کے فتنہ اور فساد نہیں ہوں گے کہ جو چاہے چلائے یہاں پر بندوں کو خریدے اور کاروائیاں کروائیں یہاں سے روس بھی امریکہ بھی الائٹ فورسز بھی روس اور برطانیہ کی طرح ناکام جائیں گی اللہ وکر یوسف اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور ناظرین اکرام یہ دیکھیں کیسے کیسے ماشاءاللہ اہم راز آج ہم نے آپ کے سامنے اس یہ رات بھی تو صدری رات ہے اور یہ رات جو ہے یہ رازوں کی رات ہے اس رات کتب عبدال اولیاء عبرار ان کو یہ مناسب جو ہیں تقسیم بھی آج کی رات ہوتے میری دعا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان راز کی رات میں کوئی نہ کوئی عہدہ آتا فرما دے اللہ کریم آپ کا حمی و ناصر ہو تھوڑا سا وقت بخصر وقفہ ہم لے رہے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان ناظرین اکرام ناظرین اکرام ہماری آج کی گفتگو آپ سنی رہے ہیں اسلام قرآن اور پاکستان ڈاکٹر نظامی صاحب جی غیصہ میں جو علماء اور مشاہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں میں اپنے ایک قریب کی مثال ضرور ارز کرنا چاہوں گا میرا پیر خانہ ہے سیال شریف تو حضرت خاجہ کمر الدین سیال بھی میرے شیخ ہیں وہ مسلم لیگ کے صدر تھے سرگودہ کے اور سرگودہ بہت ہی مرکزی حیثیت کا حامل تھا اس اعتبار سے کہ خضر حیاظ ٹیوانہ کا بھی آبائی علاقہ وہی ہے اور سارے جو یونینس تھے ان کا وہ مرکز تھا ان علماء اور مشاہ نے جو خدمات تحریک پاکستان کے لیے کی ہیں اس کی مثال یہ دیکھئے کہ حضرت شیخ الاسلام سیال بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لاکھ میل کا سفر کیا ہے اس عرصے میں دورے کیے ہیں مختلف علاقوں میں چھوٹے موٹے جلسے کیے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کیے ہیں اور بعض اوقات اتنے ہنگامی دورے ہوتے تھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب واپسی ہوگی آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ باہر پیغام بھیجواتی تھی ہر نماز کے بعد کہ سارے مل کر دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے واپس آ جائے یہ عالم ہوتا تھا اس دور میں اس طرح انہوں نے سپاہیوں کی طرح کام کیا ہے دیکھیں جی مولا حسد مہنی رحمت اللہ علیہ عیاد آتی ہے آپ تو جیل وی آئی پیز ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کے بعد پیسے ہوں کو چھو اور حسد مہنی کو مشکسہ خنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی پڑھتا جائے آدمی حسرت مہنی کو میں جب پڑھا ان پہ جو تین چار کتابیں میں نے پڑھی تو میں مسلسل روتا رہتا تھا کتنی قربانیاں بزرگوں نے دی ہیں آج کون کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہماری نوجوہ نسل کو کوئی یہ بتائی نہیں رہا صحیح بات دیکھیں ایک لاکھ میر سفر حضرت شیخ الاسلام اپنے خرچپ ہے اپنے خرچپ ہے کوئی ٹکا پیسا کیسا ہے نہیں رہ گز بھی نہیں ڈاک شاہب پھر آ جاتے ہیں جی جی آئی سب کے بلا ویلی امیور نے کہا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو تھا نا کیا اس زمانے میں ہوتا تھا وائس رائے یہ نائب وائس رائے تھا ویلی امیور جو ہے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ سکولر تھا اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہماری حکومت اس وقت ہم مشتقل نہیں قائم ہو سکتی ہمارا اقتدار نہیں مستقل ہو سکتا جب تک محمد کا قرآن اللہ صلی اللہ محمد کی تلوار اور محمد سے نسبت عشقی جو لوگوں کی ہے یہ نہیں ہم ختم کرتے ہیں جی بلکل آپ نے درست فرمایا جی یہ تاریخ پاکستان کی روح تھی یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ تاریخ پاکستان آگے باڑھ رہی تھی ابھی درست فرما رہا تھے جساں مشاہق کا ذکر دیکھیں بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ تمام مشاہق متحدہ طور پر کیوں سپورٹ کر رہے تھے قائد اعظم کو کسی دنیا بھی قاس کے لئے تو نہیں کہا رہے تھے جب پیر صاحب مانکی شریف سے ملنے کے لئے قائد اعظم تشریف لے گئے تو اب نشتر ساتھ تھے جب باہر نکلے تو پیر صاحب مانکی شریف میں اس پہ حیران ہو رہا ہوں یہ آپ کی پیچھ ملنوں کی طرح کیوں باغ رہے تھے تو قادعظم نے فرما اس کی صرف ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے میں نے بیچوں گا نہیں جو کمیٹمنٹ میں نے کی ہے اس کمیٹمنٹ میں میں آخر میں آخر تک قائم رہوں گا وہ کمیٹمنٹ اسلام کی کمیٹمنٹ تھی اگائی صاحب آپ دیکھیں کہ قادعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی یہ صدا عبدالرہ بنشتر کا ہے کہ دوڑا زمانہ چال قیامت کی چل گیا یہ سر بشیر الدین اٹھا ہے منظر بشیر کے والد شادی نمائیوں کا ہے شادی نمائیوں کا ہے ان کا بھی ایک شیر ہے ہاں بڑا مشہور ہے منظر انہیں ملی جو شریک کے سفر ہیں نیرنگی ہے سیاستے دورہ تو دیکھئے منظر انہیں ملی جو شریک کے سفر ہیں تو بڑی ایک جو ریلیمنٹ چیز میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں قادعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی مسلم لیگ منصوبہ بندی کمیٹی اس کا انسو چورتالیس میں جلاس ہو رہا تھا اس میں قادعظم نے جو انہیں اصول دیئے کہ آپ نے کس طرح پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے پلاننگ کرنی ہے اس نے پورا منیفیسٹو بھی بنایا تھا کانسٹیوشن بنایا تھا اچھا یہ بات جاری رہ گیا ایک کانسٹیوشن بنایا تھا اسلام علیکم علیکم السلام جی جی اسلام علیکم والیکم السلام وحمد اللہ جی فرمائے جی رانا ساکر بات کر رہا ہوں میری فرمائش ہے شیرمی اداد خانتا جی جی فرمائے کہ گناہ گارو نہ گھبراو یہ جنت ہے محمد کی واہ سبحان اللہ بھئی نوٹ کر لو اچھا جی شیرمی اداد جب بھی آپ کے پاس وہ اپنی تطیب سے ہو تو ان کی فرمائش جی اسلام علیکم اگلے کانر لے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی پروسیسٹر ندیم کیسر شیالکورت سے عرض کر رہا ہوں جی جی کیسر صاحب فرمائیں میں ایک تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نائنٹی ٹیونوز پہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ سب سے علا ترین ہے بہت شکریہ اور شاید ہی شاید ہی کسی چینل پہ ایسا پروگرام ہو اور مجھے تو شرم آتی ہے پروگرام دیکھ کے بعض نام نہاد مذہبی سکولرز ہیں اور جس طرح وہ چینل پہ آتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور گانیں گاتے ہیں میں حیران رہ جاؤں اور آپ نے ماشاءاللہ چینل میں صحیح نظریاتی ریاست کا جو تصور پیش کیا ہے کہ یہ ہمیں کیسے پاکستان حاصل کیا آج تو مجھے بہت مزہ آیا ہے تنوری صاحب کی گفتگو کرنے کے جب صاحب کی چن کے آپ کی چن کے اور مجھے سکھر ہوا ہے کہ ایسا کوئی چینل ہے جو ایسی پی اندہ گفتگو کرتا ہے الحمدللہ بازیبو یہ یوسف عرفان کو میں نے کابو کیا ہوا ہے اور یہ جتنے آپ پینل والے دیکھ رہے ہیں یہ میں چن کے لاتا ہوں ان کو اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو میار ہے نظریاتی طور پر کمزور ہوگا اس کو ہم نہیں بلا سکتے نظریاتی طور پر کمزور ہوگا اس کو بھی ہم نہیں بلا سکتے تو یہ اللہ کی توفیق سے یہ معاملہ جی ڈاکٹرہ لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا قائد عظم نے جو رہنماء حصول دیئے وہ یہ ہم ایک ایسی ریاست تشکیل دینا چاہتے ہیں جو سرمایہ دارانہ ریاست نہیں ہوگی یہ قائد عظم کی الفاظ ہیں درست بلکہ وہ ریاست آپ سرسنگی تعلیمات کے مطابق معاشی انصاف فرام کرنے والی اور غریبوں کو سپورٹ کرنے والی ریاست ہوگی اچھا اب آپ دیکھیں آپ نے چونکہ اکبال کا ذکر بھی کیا تھا اب یہی بات اللہمہ نے کہی چیست قرآن خاجرہ پیغام مرق دستگیرے بندائے بے سازو بھرگ قرآن کیا ہے سرمایہ دار کی موت ہے اور اس شخص کو سپورٹ کرنے کا نام قرآن ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کام بڑا مشکل ہے اس راستے میں مشکلات سے گبراتے ہو گبرانے والوں حضور کے عدیث کو نہ بھولو کہ مرد مومن پہ جب مشکل آتی ہے تو اس کے جہر کو نکھارنے کے لیے آتی ہے سبحان اللہ یا وہ بھی پڑھ دو شرع دین مبی شرع دین مبی نکتہ شرع مبی کس نہ باشدر جہاں محتاج کس یہ شریعت کو نافذ کرنا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اسلامی ریاستو اور اسلامی معاشرے کے اندر کوئی کسی کا محتاج نہ رہے اچھا اب آپ دیکھیں یہ ویئن تھا قائد عظم کا اچھا اس پر پورا کانسٹیوشن بنایا گیا جی یہ میں تفصیل پوچھتا ہوں جی وہی راز ہے اچھا ایک چیز اور بڑی نمائیہ جو ہے کہ قائد عظم کی شخصیت جو ہے اس کے دو وصف ہیں اور وہ دونوں وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مقصود ہیں اچھا یوسف ایک ایک ذہن میں میرے آیا سوال یہاں پہ ستائیس کی شب لیلہ تل قدر کی شب یہ جو روحانی عوضے بانٹے جاتے ہیں کوئی شک نہیں کتب عبدال کوئی شک نہیں کتب زمان جیوٹیز لگتی ہیں ساری اہلاللہ جانتے ہیں کوئی شک نہیں ان کو پہچان ہوتی ہیں قائد عظم کو بھی کسی مقام میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جسٹس مرشد صاحب تھے میرے استاد محترم پروفیسر مرزا منبر صاحب کے دوست تھے انہوں نے ایک دن پوچھا کہ ابھی آپ کی خاندانی رکابت اپنی جگہ کیونکہ جنہوں نے قلارداد مقاصد پیس کی تھی مولی ایک کے فضل اللہ ان کے رشتے دار تھے اور قائد عظم نے انہیں ڈسپلن کے معاملے میں مسلم لکھ سے نکال دیا لیکن قائد عظم نے کہا شیر آ گیا میمنا بیٹ گیا جسٹس مہبوب برشت صاحب سے پوچھا کہ آپ کی قائد عظم کے بارے میں غیر جانبدار رائے کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ اسے منہنی جسم نہ دیکھیں مجھے یاد آ گیا اور وہ ایک ولینی کم سات ولیوں کی قوت ہے جس نے پاکستان بنایا ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں غلاموں کو ازادی دلائی ہے ایک غلام کو ازادی دلانے والے کا مقام بھی بلند ہے یہ تو کروڑوں مسلمان ہے اور پھر یہ شخصیت دیکھی اللہ تعالیٰ نے کیسے تیار کی ہے ان کے بزرگوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت خاجہ مجدد اللہ حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ خوشتری ہندو ہیں مگر پھر دیکھئے کہ شخصیت جس طرح ڈھلی ہے کہ قائد عظم کا وصف تھا کہ وہ سچے تھے دشمن بھی کہتے ہیں اور دوسرا وصف تھا وہ امین تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف تھے السادق الامین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ امین امانتدار بھی ہوگا اور سچا بھی ہوگا اور اسی یہی وجہ تھی کہ قائد عظم ایک بار ہمارے ٹرائبل ایریہ میں گزر رہے تھے تو جس گاڑی میں بیٹھے تھے گھٹنے پہ گھٹنا رکھا ہوا تھا اور اس پر ہیٹ رکھا ہوا تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ مسلم روایات کا علاقہ ہے یہ ہیٹ جو ہے اور آپ کا حلیہ ہے یہ اگریزو کا سا ہے تو قائد عظم نے وہ ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا کہتے ہیں جو میں ہوں پتہ ہونا چاہیے اللہ جو میں ہوں وہ پتہ ہونا چاہیے جی اسلام علیکم جی بھالیکم اسلام علیکم یہ فرمائیے اللہ کا شکر آپ کی دعائیں ہیں سوال ملک وال سے شفی بات کر رہا ہوں جی جی شفی صاحب فرمائے نا سوال سر فرمائے شک کرنی ہے ویسے تو صابریوں نے کوالی گائی ہے یہ جی جی ان کے شہر میداد صاحب سے جی جی امبر شاہ وارسی کا کلام کونسا میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وعلی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہر جی ٹھیک ہے تیرا کیا ہے امبر وارسی آخری اس کا شہر ہے جی جی یہ بھی نوٹ کر لیں ان کا اچھا جی ڈاک صاحب جی بلک وال کی فرمائش آگے آگے سرگودہ والا بچتے کرنی ہے قریب ہی ہے ہوئی علاقہ ہے آگے ہوئی ہے جی ہم سرگودہ والا سے فرمائش کر لیتے ہیں ہم سرگودہ سے الٹی فرمائش اللہمہ اقبال اور قائد اعظم کے جو افکار ہیں اس کو نئی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے ڈاک صاحب ایک بات یہاں آپ کی قطعہ گلمہ روٹی کے لیے کوئی بندہ اپنی عزت قربان کرتا ہے جی ہرکز نہیں کوئی ذی شعور آدمی کوئی اصل نسل والا آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے یہ روٹی کے لیے نہیں تھی یہاں یہ اتنی بڑی قربانیاں ڈاکٹر تنولی صاحب یار اس پہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور آپ دونوں جواب دو اس طرح تیسرے بھی جن عورتوں نے اس وقت قربانیاں دی تھی اپنی جانیں قربان کی اپنی عزت بچانے کے لیے بعض لوگ اس پہ بڑی حرزہ سرائی کر جاتے ہیں انہوں کہتے ہیں جی وہ تو نعوذ باللہ خودکشیاں تھی حرام موت تھی فلانی تھی ذرا اس پہ بتائیں آپ دونوں اپنے بھائی سب کے بڑا بڑی سادہ سی بات ہے ان خواتین نے میں سمجھتا ہوں یہ قربانی دے کے اپنا دین نہیں ہمارا دین بچایا اللہ آپ دیکھیں ایسے بیشیوں تذکریں موجود ہیں کہ غیر مسلم فیملیز کے اندر غیر مسلموں میں بڑھنے والے نوجوانوں نے بتایا کہ ہماری ماں ہمارے دین کی دعویدار ہونے کے باوجود مسلمانوں جیسے مشابت رکھتی ہیں جب انہوں نے اپنی ماں کی ہسٹری ٹریس کی تو پتا چلا ہے یہ وہ خواتین ہیں جو جد و جدی آزادی کے دوران غیر مسلموں کے اندر اگواہ ہو کے چلی گئے آپ تو صور کریں غائی صاحب کہ آپ جب اپنی جان قربان کر دیتے ہیں کسی بھی صورت میں مادی مفاد کے لیے نہیں غیرت کے لیے دین کے لیے تو آپ کیا ترجیح ہے آپ کی اس کا مطلب دین آپ کی ترجیح ہے یہ اتنی بڑی قربانی ہے میں سمجھتا ہوں اس قربانی نے یہ سب کچھ ممکن بنایا جو سب یہ جو تھے نا سلطان بشیر ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ اور اپنے ان کے خاندان کے بڑے لوگوں نے قربانی دی انہوں نے کہا کہ وہاں میرے بزرگوں نے کہا کہ اگر آواز آئے نعرہ تکویر تو پھر تو تم باقی رہنا ورنہ سب کوئے کے اٹھگیت کھڑی ہو جانا اور جو ہی کوئی اور نعرہ لگے سمجھنا کہ ہم شہید ہو گئے اور تم اس کوئے میں چلانگ لگا جائے اچھا کیا کہیں گے جی آپ سن پیسٹ میں جو چوینڈا کے محاس پہ ہمارے نوجوانوں نے ٹینکوں کے سامنے بھارت کے قربانیاں دی تھی نعوذ باللہ اس کو ہم نجاز نہیں یہ جہاد ہی کی قسمیں کہلائیں گی اور اللہ تعالی بلکل سٹیٹیجی ہے اور اللہ تعالی نیتوں کے بھید بھی جانتا ہے اور نیت کے مطابق ہی عجر بھی دیتا ہے محروم نہیں فرماتا ہے سبحان اللہ تو ہماری یہ عزاز ہے کہ ہماری قوم نے یہ قربانیاں دی ہیں اسی کی وجہ سے تو آج ہم سر بلند ہیں اور انشاءاللہ مزید سر بلند ہوں گے ڈاک شاہب یہ پاکستانہ بنتا آپ ہے ڈاوڈی ڈپارٹمنٹ بنتے نہیں ہر کس نے یہ اتنے بڑے افسر بنتے میں آئی کورڈ کا جانب بار سکتا تھا یہ یوسف عرفان پروفیسر لگ سکتا تھا رائے سب دیکھیں پورے دستانے کلیرک نہیں ہم ہو سکتے تھے ڈاک شاہب کوٹا بڑھایا جائے کوٹا ہی کوئی نہیں تھا کوئی حصہ ہی نہیں تھا تو آپ کو مسلمان انڈیا میں دیکھیں کسی شبار اسی بات آپ دیکھیں آج ہی دستان میں کتنی فیملیز ہیں جو نسل در نسل فٹ پات پہ رہ رہے ہیں ان کی سارے زندگی ہی فٹ پات ہیں وہیں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں پوری زندگی گزارتے ہیں یہ پاکستان ایک نعمت ہے جس نے کہاں سے کہاں اس کی قدر کرنی چاہیے لیلت القدر میں ہمیں حاصل ہوا ہے ڈاک سب کیا کرنا چاہیے ڈاک سب نظامی بتاؤ سیجیسٹ کرو ایک دو تھی میں تو غائی صاحب اس حق میں ہوں کہ ہر پاکستانی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اسے بہتر مسلمان اور بہتر پاکستانی بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور ایسی بحثیں جو نظریہ پاکستان سے متعلق ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے ایک حقیقت ہے پاکستان اور اس نے انشاءاللہ والعزیز قیامت تک قائم رہنا ہے اب یہ گھر بن گیا ہے اس کی آرائش اور زیبائش میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی نکتہ لگا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی ہر ہر اینٹ سے پیار ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہر اینٹ فروغ کر کے ہم کیسے باہر لے گا کوئی اور نہ لے چاہتے ہیں خود ہی لے جائیں اٹھا گئے اور قائد عاظم سے بھی پیار ہے جیسے آپ نے قیام پاکستان کے وقت ہجرت اور مہاجرین اور خواتین کا ذکر کیا میں ایک دو باتیں اور ذکر کرتا ہوں یہ حکمت الہی کا حصہ ہے کہ جس طرح ہم چیزوں کی زد میں آگے ہیں قیام پاکستان کے معاملے میں نظریہ پاکستان کے معاملے میں ہمیں الٹے سبق دیے جاتے ہیں مگر ہجرت کے واقعات ہر گھر میں موجود ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ہندو کیا ہے اور اس میں دیکھئے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی ایک صحافی ہمارے جو غیر شریع آداد کے بھی حامل تھے عمرصر گئے وہاں کسی وقت حالتیں اچھی حالت میں تو انہوں نے کہایا میں نماز بھی پڑھ لوں وہ گھر میں نماز پڑھنے لگے تو پاس ہی ایک بچی آکے کھڑی ہو گئے نماز مکمل ہوئی تو کہتی ہے انکل انکل مجھے پتا ہے آپ کیا کر رہے تھے میں پوچھا بیٹا کیا کر رہا تھا میری دادی بتاتی ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے ایک کالر لے لیں آپ کی باتیں سانس روک دی ہمارا جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی غازی صاحب بہت بہت مبارکو آپ کو مواشا اللہ آپ پہر تلہ قطرہ ہیں ایک مواشر کی اصلاح کی طرف بہت شکریہ تو میں تھوڑا سا آپ کا توجہ دلانا چاہتا تھا حضرت ابو نیس محمد وبرکاتہ لیلدہان بھی خود دفیرالعزیز آپ کا اتغام جو ہے جی وہ ہم نے یہ ذکر کیا ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ پہ اقوام عالم کا شاکل ہوا کریں گے یہ خالد صاحب میں ذکر کر چکا ہوں یہ بات بابا جی کا کال میں بیان کر چکا ہوں کوئی شک نہیں جی جی اس میں کوئی شک بھی نہیں سیتنا ہوگا اور ہے آج بھی ساری اقوام عالم پاکستان اور افغانستانی میں آکے بیٹھی بھی ہو یہی سے واپس جاتی ہے اور کہتی ہے جی پاکستان نے سالو نقصان پچھاتا پاکستان کی دوستی دشمنی پاکستان کے بدخواہوں کے لیے دری ہے تو وہ اس لیے کہ یہ نعمتِ الٰہی ہے یہ حکمتِ الٰہی ہے یہ مرضیِ الٰہی ہے اس کے خلاف جو چلے گا اپنا یا غیر وہ نابود ہوگا ناکام ہوگا انشاءاللہ اور آج کی رات ہماری دوائے اس کے دشمن تمہو برباد ہے آج کی رات تو سراپا رحمت ہے سراپا برکت ہے نزولِ ملائک ہے جو مانگیں وہ ملتا ہے اور یہ تو عطا ہی اس دن کی ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ آج ہمارے دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے پاکستان is living on borrowed time borrowed money کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں ہمارا وقت تھوڑا رہ گیا دوہزار سولہ میں پاکستان نہیں ہوگا تو دوہزار بیس میں نہیں ہوگا مگر آج اگر دیکھیں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جو عرصہ تیس پہتیس سار سے حالت جنگ میں ہے اور وہ جنگ جو نئے اسٹائل کی ہے کہ اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن دوسری حالت دیکھئے اور حوصلے ان کے نہیں پسٹوے حوصلے بلند ہیں کوئی فوجی نے نہیں کہا کہ میں چھٹی جا رہا ہوں میں استفعہ دے رہا ہوں امریکن فوجیوں نے استفعہ دیئے جہاں کسی نے استفعہ نہیں دیا کوئی ذہنی مریض نہیں بنا کوئی نہیں بنا سیاچین وہ مقام ہے جہاں مسلمان فوجی پاک فوج ایک لمبی کتار ہے کہ ہمیں بھی بھیجا جائے ہمیں بھی بھیجا جائے اور سیاچین کا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے میرے ایک دوست ان کے ڈاکٹر صاحب کرنل صاحب دوست تھے سیاچین پہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کریویسیز ہوتی ہیں کہ یہ زنجیریں باندھ کے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ گل جاتے ہیں ایک فوجی نیچے گرا تو اس کو نکالتے ہوئے شام پڑھ رہی تھی تو سارے ہی سب نے جانے دی رہی یہ ہم بھول گئے کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے وہ کس طرح جانے دے رہے ہیں اور پھر دوسرا پاکستان ناقابل تصفیر ہے وہ بند نصیب ہیں جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں کہ پاکستان بہر طور پھیلے گا پھولے گا پھلے گا اور یہاں پر اصلحی اعتبار سے پاکستان بیسٹ ان دا ورلڈ ہے بہت شکریہ یوسف باپا رب عبدالقدیر خان صاحب کو صحت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ان سے ہم بزید کام لیں ان کو سلطان بشیر صاحب ہے اور دیگر ہمارے ساتھ انبر علی صاحب ہیں یہ ہمارے ڈیٹ دوکٹر سمر مبارک باند اس کا نام بھی زیادہ بزم کی رونک اور آگے بڑھا دو آپ کی وجہ سے سیادی سارا کچھ اللہ کے مہربانی سے اور آغاز صاحب کیونکہ کالر کہتے ہیں تو وہ پورا کروں گا جی بسم اللہ جب گناہ گا میں شر میں گھپ رائیں گے کوئی غم خار اپنا نہیں پائیں گے کالی کملی کو کاندے پہ ڈالے ہوئے آمنہ کا دلارہ نظر آئے گا گناہ گاروں نہ گھپ رائوں کہ جنت ہے محمد کی گناہ گاروں نہ گھپ رائوں یہ جنت ہے محمد کی گناہ گاروں نہ گھپ رائوں یہ جنت ہے محمد کی محمد کی خدا حاکم صحیح لیکن خدا حاکم صحیح لیکن حکومت ہے محمد کی خدا حاکم صحیح لیکن حکومت ہے محمد کی میری جھولی میں صدقہ ہے علی حسن نظارہ کا جو عزت ہے زمانے میں جو عزت ہے زمانے میں جو عزت ہے زمانے میں جو عزت ہے محمد کی در جنت سے زمانے جو روکا تو صدا آئی در جنت میں جو روکا تو صدا آئی اسے جانے دو جنت میں اسے جانے دو جنت میں یہ امت ہے محمد کی در جنت میں اسے جانے دو جنت میں یہ امت ہے محمد کی قیامت میں محمد جسے کو چاہیں گے بری ہوگا قیامت میں محمد جسے کو چاہیں گے بری ہوگا سرِ محسر خدا جج ہے بقالت ہے محمد کی سرِ محسر خدا جج ہے بقالت ہے محمد کی ابو بقر عمر عثمان حیدر نے یہ فرمایا ابو بقر عثمان حیدر نے یہ فرمایا خدا جس پر ہوا شہدہ خدا جس پر ہوا شہدہ وہ صورت ہے محمد کی خدا جس پر ہوا جائے گا وہ صورت ہے محمد کی وہ صورت ہے محمد کی سوہانی رات تھی اور پرس پونزا مانا تھا اثر میں دوبا ہوا جذب آشکانا تھا انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا محمد کی طلب تھی دی دی تھی میرا آج کا بہان نہ جاؤ سرِ رامتہ سے طلب ہوئی سرِ رامتہ سے طلب ہوئی سوہ ملتہہ وہ چلے نبی تھی دوہ ملتہہ وہ چلے نبی مرے رامتہ سے طلب ہوئی سوہ ملتہہ وہ چلے نبی خلی محمد مصطفیٰ خلی محمد مصطفیٰ یہ کمال حسن کا موجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا خلی محمد مصطفیٰ شبہ میراج لیا عرش بری پر بلوا صدمہ اے حجر خدا سے بھی گرانا نہ ہوا سر رامکہ سے قلب ہوئی سوے ملکہ وہ چلے نبی سر رامکہ سے قلب ہوئی سوے ملکہ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل قلاب کمال ہی کوئی حد ہے ان کے اروج کی ہاں مقتدا ہے مرسلی ہاں پیشوا ہے انبیاں جنت نشانِ پویتوں و شمس کی مارویتوں بل لیل بس پہ روح تو خوبی روح تے وردہاں اس میں تو اسمِ آدمی جس میں تو جانِ آلمی ساتے تو فخرِ آدمی شانے تو شانے کبریاں کوئی حد ہے ان کے اروج کی 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 میرا دین یہ کمال حق محمدی کہ ہر ہر چشم کرم رہی سر حشر نعرہ امتی حسنف جمعی و خسالہی وہی حق نگر وہی حق نماں رخ مصطفیٰ وہی آئینہ کہ خدا پاک نے خود کا سلوخ علیہ و علیہی کوئی حد ہے ان کے اروج کی میرا دین امبر ورسی با خدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی سلو علیہ و علیہ سلو علیہ و علیہ و علیہ رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے مولا سبحان اللہ با 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 صحیح علیہ دادا آج تو آپ نے آج کی رات کے حوالے سے اتنا خوبصورت کلام سنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نادی اکرام اس دعا کے ساتھ آج رحمت رمضان ٹرانسمیشن آج کی ہم ختم کر رہے ہیں کہ اللہ کریم اس پاکستان کو تا عبد قائم سلامت امن و امان کا گھائیوارہ رکھے اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالی تمام نعمتوں سے بہرہ وار فرمائے جن جن کی جو نیتیں جو عرض ہوئیں جو خواہشیں ہیں نیک اللہ سب کی پوریاں فرمائے اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتفاق اتحاد پیدا فرمائے اور اب ہم آل پاکستان مقابلہ حسن کرات کا ایک حساب کو دکھائیں گے اس کے بعد اور ناظرین اکرام اس کے بعد خلاصہ قرآن کا پروگرم ہوگا اور سات سے آٹھ بجے صبح نور دیکھنا نہ بھولیے اللہ کریم آپ کا حمیہ ناصر ہو اب آپ سے سیری ٹرانسمیشن میں پھر ہماری کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ